کہانی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ چیسٹرز مل نام کا ایک شہر پہلے عام شہروں کی طرح ہی تھا لیکن پھر وہاں کچھ ایسے بیانک ڈرونے ہاتھ ساتھ پیش آنے لگے جس کی وجہ سے پورے کا پورا شہر جنم سے بھی بتر بن گیا لیکن وہاں پر ایسے کون سے خطرناک واقعہ رونما ہونے لگے تو چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے باربی نام کے لڑکے کو دکھاتے ہوئے جو ایک ڈیڈ بارڈی کو جنگل میں دفنا رہا تھا باربی وہاں کا لوکل شہری نہیں تھا اور باربی کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دے کر لگ رہا تھا کہ مرنے والے بندے کے ساتھ اس کی کافی زیادہ لڑائی ہوئی ہوگی اس آدمی کو دفنانے کے بعد باربی اپنی کار میں شہر سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن تبھی اس کا سامنا شہریف نام کے پولیس آفیسر کی کار سے ہوتا ہے اسے دے کر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے جس سے اس کا دہان ڈرائیونگ سے ہٹ جاتا ہے لیکن کسی طرح وہ پولیس سے بچ نکلتا ہے پر تبھی کچھ گائیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی ان کو بچانے کے لیے باربی اپنی گاڑی کو اکدم سے موڑ لیتا ہے جس سے وہ گائیں سے برے کھیت میں پہنچ جاتا ہے جس سے اس کو تھوڑی چوڑ لگ گئی تھی کچھ سیکنڈ بعد وہاں پر زمین ارث کک کی وجہ سے زور زور سے ہلنے لگتی ہے کہ اچانک آسمان سے ایک چیز باربی کے سامنے آ کر نیچے گرتی ہے اور سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے باربی دیکھتا ہے کہ ایک گائیں آسمان سے گرنے والی اس چیز سے دو ٹکڑوں میں کٹ چکی تھی وہ ڈرہ ہوا اس چیز کو چھونے لگتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انویزیبل وال ہے جو اتنی شارپ تھی جس کی وجہ سے کئی گھر دو حصوں میں کٹ چکے تھے تب بھی وہاں جوئے نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں وہ بھی اس انویزیبل وال کو دے کر شاک رہ جاتا ہے دوسری طرف شیریف اور لنڈا کو خبر ملتی ہے کہ اس پورے ٹاؤن کی سپاور سپلائی کٹ گئی ہے فون لائنز بند ہو گئی ہے اور انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا یہاں تاکہ سارے کے سارے سیٹلیٹ کنیکشنز بھی کام کرنا بند کر گئے تھے تب ہی شہر کے اوپر سے اڑ رہا ایک جہاز اس انویزیبل وال کے ساتھ ٹکڑا کر کر جسے دیکھ کر لوگ اور بھی زیادہ گبرا گئے تھے اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک انویزیبل دیوار نہیں بلکہ ایک راؤنڈ شیپ ڈوم یعنی کہ گمبت ہے جس نے آدھے شہر کو کور کر لیا ہے وہی دوسری سائیڈ ہمیں ایک ریڈیو سٹیشن پر فیل اور اس کی اسسٹنٹ ڈوڈی کو دیکھتے ہیں جو سگنلز لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دونوں تھوڑا کنفیوز تھے کہ اچانک سگنلز کیوں چلے گئے یہاں پر فیل کو لگتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ان کی ریڈیو ریٹنگز کو ہائی کرنے کا اس لیے وہ دونوں سگنلز کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں وہی پر ایک فائر ٹرک ڈوم کی دوسری طرف سے آ رہا تھا جسے دیکھ کر باربی ٹرک والے کو اس انویزیبل وال کی طرف اشارہ کرتا ہوا اسے رکوا کر کریش ہونے سے بچا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں انویزیگیشن کرنے کے لیے کچھ پولیس والے آتے ہیں پر اس انویزیبل ڈوم کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اسی وقت وہاں پر ایک شہر کا کونسل مین جس کا نام بگ جیم تھا وہ بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اسے بھی اس ڈوم کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہاں پر پولیس کو انفرمیشن ملتی ہے کہ اس شہر کی طرف سے آنے والے سب بھی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ڈوم کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کے تھوڑی دور گھر پر جونئر نام کا لڑکا ہے اینجی نام کی لڑکی کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہا تھا ہے اینجی پیشہ سے نرس تھی اور جوئے کی بڑی بہن بھی تھی انٹی میٹ ہونے کے بعد جونئر اینجی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اینجی کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ ایسا فیل نہیں کرتی اس سے جونئر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ان دونوں میں بیعث ہونے لگتی ہے یہاں پر ان کی بیعث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اینجی اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم تین لوگوں کی فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں مدر کیرولین ایلیس اور ان دونوں کی بیٹی نوری اسی ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ڈوم نے اس ٹاؤن کو کور کیا ہوا ہے دوسری طرف ہم جولیا نام کی ایک انویسٹیگیٹر رپورٹر کو دیکھتے ہیں جس کا چیسٹرز مل شہر میں ایک بہت نام تھا ایک دن ایک عورت اسے ایک سیکرٹ خبر دینے کے لیے کال کرتی ہے وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ اس نے چیسٹرز مل میں پروپین سے بڑے ہوئے چھے بڑے ٹرک کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے حساب سے اتنی بڑی کونٹیٹی میں پروپین جیسے فیول کا شہر میں آنا کسی خطرنا پلان کا حصہ ہو سکتا ہے جولیا اس عورت کو اس بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کا وعدہ کرتی ہے پر وہ اپنے کام میں زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے اس پر دھیان نہیں دے پاتی وہی بگ جیم ریڈیو سٹیشن جا کر ایمرجنسی کی انانوسمنٹ کرتا ہے کیرولین جو ایلیس اور نوری کے ساتھ شہر میں آ رہی تھی یہ انانوسمنٹ سن لیتی ہیں پر انہیں لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کا ایڈورٹائزمنٹ ہے اس لیے وہ اس انانوسمنٹ پر دھیان نہیں دیتی اور ان کی کار ڈوم سے ٹکراتے ٹکراتے بچتی ہے کیونکہ اس سے پہلے دوسری طرف سے آ رہا ہے ایک ٹریک ڈوم سے ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ فوراں اپنی کار کی بریک لگا لیتی ہیں اتنے بڑے انسیڈنٹ کو دیکھ کر نوری کو دورے پڑھنے لگتی ہیں جس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے لیکن بہوش ہونے سے پہلے وہ کسی پنک سٹار کے بارے میں کہتی ہے اب یہاں سے نوری کو جلدی سے ہسپیٹل میں لے جایا جاتا ہے جو کہ ٹون میں ہونے والے حادثات میں اور زخمی ہونے والے لوگوں سے بڑا پڑا تھا وہی جولیا اور باربی زخمی ہوئے لوگوں کو ہسپیٹل لا رہے تھے اسی ہسپیٹل میں جولیا کا ہسپنڈ بھی ڈاکٹر تھا وہ اس سے ملنے جاتی ہے لیکن اس وقت اس کا ہسپنڈ ہسپیٹل میں نہیں تھا ہسپیٹل میں جولیا کو پتا چلتا ہے اس کا ہسپنڈ سنڈے کو کبھی کام نہیں کرتا پر وہ جولیا کو ہمیشہ جھوٹ بولتا آ رہا تھا ہسپیٹل کے باہر ہم باربی اور انجی کو ملتے ہوئے دیکھتے ہیں دونوں کو ساتھ دیکھ کر جونئر کے اندر ایک الگ سی جلن پیدا ہوتی ہے کہیں اب ٹاؤن کے بارڈرز کو سیکیورٹی الکران کے ذریعے سیل کر دیا جاتا ہے بہت سارے سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس کو بھی اس عجیب و گری مسیبت کی اصل وجہ نہیں پتا چل پاتی پر کچھ گنٹوں بعد بگ جیم پروپین کے بارے میں بات کرنے کے لیے شیریف سے ملتا ہے یہاں پر ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اس ڈوم کے بارے میں پہلے سے ہی تھوڑا بہت پتا تھا مگر وہ اس پر کھل کر بات نہیں کر رہے تھے وہیں باربی کو اس ٹاؤن میں ایک دن کے لیے رکنا تھا پر اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اس لیے وہ اپنی کار میں ہی رات گزانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جونئر اس کے پاس آتا ہے اور اسے اینجی سے دور رہنے کا کہتا ہے اور آہستہ ایسا اس کی بات دھمکی میں بدل جاتی ہے باربی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی گلتی کیا ہے اسی دوران وہاں پہ جولیہ آ جاتی ہے جس پر وہ جگرنا بند کر دیتا ہے یہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن کے ایسے علا سے لاپرواہ ہو کر ایک جگہ کچھ ٹین ایجرز پارٹی کر رہے تھے ان میں جوئے بھی تھا جوئے ایک لڑکی سے وہاں کے حالات کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے لیکن اچانک جوئے کو دورہ پڑھنے لگتا ہے اور وہ پنگ سٹار کے بارے میں بولنے لگتا ہے جیسے کہ پہلے نوری نے بولا تھا وہی جوئے کی بین اینجی گھر پر اکیلی ہوتی ہے تب ہی اچانک اس کے گھر میں جونئر گس کر اس کو کڈنیپ کر کے اپنے فادر کے ٹوٹے پوٹے شیلٹر میں لے جاتا ہے یہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ شہر کو کور کیے اس ڈوم کے بارے میں یہاں پر اینجی کو اس سے بھی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیگ جیم ہی جونئر کا فادر ہے جونئر اینجی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے فادر اپنی فیملی کی فاز کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتے تھے اس لئے انہوں نے فیملی کے لئے یہ شیلٹر بنایا تھا وہی دوسری سائٹ پر جولیا باربی کو اپنے گھر میں ٹھہنے کے لئے لاتی ہے تو اسی طرح باربی کی نظر اس کے ہسمنٹ کی فوٹو پر پڑتی ہے اور اسے ریالائز ہوتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جسے اس نے صبح مارا تھا دوسری طرف لنڈا اور شیرف سب بھی ویکلز پر نظر رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی گلتی سے بھی اس ڈوم کے ساتھ نہ ٹکرا جائے تب ہی اچانک شیرف کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہی مر جاتا ہے ہسمنٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں جگڑا ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹلی باربی اس کو گولی مار دیتا ہے باربی یہ جانتا تھا کہ بھلے اس نے گلتی سے مارا ہے پر اسے اس کی سزا ملے گی اور پولیس سے بچنے کے لئے اس نے جولیا کے ہسمنٹ کی بارڈی جنگل میں دفنا دی وہیں پریزنٹ میں صبح اٹھ کر باربی دیکھتا ہے کہ اس کے گلے کی چین غائب ہے تو وہ جولیا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جولیا اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی چین ڈونڈ کر اسے دے دے گی پر تب ہی باربی کو یاد آتا ہے کہ وہ چین اسی کیبر میں گیر گیا تھا جہاں اس نے اس کے ہسمنٹ کو مارا تھا ادھر جوئے اپنی فرینڈ بین کے ساتھ تھا جس نے پچھلی رات سیزر کے وقت اس کی مدد کی تھی جوئے بین سے پنگ سٹار کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس نے رات کو دورہ پڑھتے وقت کہا تھا لیکن جوئے کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا وہی ریڈیو سٹیشن پہ ڈوڈی ایک سپیشل ڈوائس کی مدد سے ڈوم کے باہر والے لوگوں سے کنٹیکٹ کرنے میں سکسیسفل ہو جاتی ہے وہ سولجرز کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن سکتی تھی مگر وہ ان سے کچھ نہیں کہتی اور وہاں سولجرز بھی کنفیوز تھے کہ یہ انویزیبل وال کیا ہے دوسری طرف بگ جیم ریسٹورنٹ میں بیٹھا بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لینڈا وہاں آ کر اسے شیریف کے مرنے کی خبر سناتی ہے جس سے وہ فورن بینکر میں ڈرڈ بارڈیز کو دفنانے والے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام لیسٹر تھا ادھر انجی شیلٹر میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی پوری کوشش کرتی ہے پر وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تب ہی جو وہاں آتا ہے اسے چین کے ذریعے بیٹھ سے باندھ دیتا ہے وہی بگ جیم لیسٹر کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو کہ شیریف کا ہی دوست تھا شیریف کی موسیب بہت دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے جب لینڈا ان کے آس پاس نہیں ہوتی تب وہ اور بگ جیم پچھلے مینے ہونے والی پروپین کی ایمپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پروپین کی ایمپورٹ میں ان تینوں کا ہی ہاتھ تھا انہوں نے ٹاؤن والے سے یہ بات چھپائی تھی شیریف کی موسیب یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ ان کی انوالمنٹ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا جو کہ ان کے لئے اچھی خبر بھی تھی بعد میں اسی دن لینڈا پولیس ٹیشن آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بگ جیم شیریف کی آفیس میں کچھ ڈونڈ رہا ہے لینڈا کے پوچھنے پر جیم اسے کہتا ہے کہ وہ وہاں شیریف کی فضیعت کے پیپر ڈونڈ رہا ہے لیکن اصل میں وہ وہاں پروپین کی ایمپورٹ سے جڑے پیپرز کو ڈونڈنے آیا تھا جو اسے اور لیسٹرز کو پرشانی میں ڈال سکتے تھے وہ فوراں باہر آ کر شیریف کو بتاتا ہے کہ وہ پیپرز شیریف کے گھر میں ہوں گے جنہیں لانے کے لئے وہ لیسٹرز کو فوراں اس کے گھر بیچتا ہے اسی دوران جولیا جلدی سے ریڈیو سٹیشن پر ڈونڈی کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ ڈوائز کے ذریعے ڈونڈ کے باہر سولجرز کی بات سن سکتے ہیں ان کی بات سننے پر جولیا کو پتا چلتا ہے کہ وہ زمین کھوڑ کر ڈوم کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ اس کام میں کام بیام نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے بعد جولیا ریڈیو کے ذریعے پورے ٹاؤن میں ڈوم واری خبر کو پھلا دیتی ہے جس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ گبرا جاتے ہیں وہیں جوئے اور بینڈ بارڈر کے پاس سائنٹسٹ کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سائنٹسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوم کے اوپر پانی کا کیا اثر ہوتا ہے پر انہیں زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ پاتے وہیں جو ہی دیکھتا ہے کہ یہ ڈوم ایک چھلنی کی طرح ہے وہ بینڈ کو بتاتا ہے اس ڈوم میں سے بلکل ممولی سا پانی آر پار جا سکتا ہے دوسری طرف بارڈر بی اپنی چین ڈونڈنے جولیا کے اسبن ڈاکٹر کے کیبر میں جاتا ہے وہاں اسے اس کا چین مل جاتا ہے پر تب ہی جونئر بارڈر بی کو وہاں دیکھ لیتا ہے جونئر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اینجی کے ساتھ سوئے تھے یہاں پر بارڈر بی کو لگتا ہے کہ شاید اس نے چین ڈونڈتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ وہ جونئر کو ایسے ہی وہاں سے جارے نہیں دے سکتا تھا اس لئے وہ جونئر کو بہت بوری طرح سے پیٹنے لگتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیسٹر شیریف کے گھر پہنچ کر پروپئر نمپونٹ کے پیپرز کو ڈونڈنے لگتا ہے کچھ ٹائم بعد اسے وہ پیپرز ٹاول میں سے مل جاتے ہیں تب ہی وہ انہیں اجلا دیتا ہے جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کا پاؤن لگنے سے پیپر کی آگ گھر کے پردے پر لگ جاتی ہے جسے آگ کی لپٹیں پورے گھر میں پھیل جاتی ہیں اور پورا گھر جلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر جلدی بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں پر فائل بریگیٹ کے بغیر آگ بجانا ناممکن تھا اگر وہ لوگ گھر کو جلنے دیتے تو ڈوم کے اندر کا ٹمپریچر بہت بڑھ جاتا جس سے لوگوں کی جانے بھی جا سکتی تھی اس لیے سب مل کر آگ بجانے میں لگ جاتے ہیں بار بھی لوگوں کو آگ بجانے میں لیڈ کرتا ہے تب ہی لنڈا کو گھر کے اندر سے لیسٹر کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ اندر جا کر اسے گسیٹ کر باہر نکال لاتی ہے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بیج دیتی ہے یہاں پر لوگوں کو آگ بجانے میں ایک گھنٹے کے بعد بھی کامیابی نہیں مل پاتی الٹا آگ اور بڑک جاتی ہے آخر میں جیم لوڈر لے کر آتا ہے اور گھر کو گرا دیتا ہے تب ہی کہیں جا کر آگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد سارے تھکی ہوئے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان میں سے پول نام کا ایک پولیس والا فرسٹیٹ ہو کر کہتا ہے ہم سبھی لوگ اس ڈوم سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ یہ ڈوم آگ سے جو دھوا نکلا ہے اسے باہر نہیں نکلنے دیرہ اور وہ کہتا ہے کہ ہم سبھی اس ڈوم کے اندر ہی مرنے والے ہیں ایسے کہتے ہوئے وہ ہوا میں گولی چلا دیتا ہے جو کہ ڈوم سے ٹکرا کر ایک دوسرے پولیس والے کو لگ جاتی ہے اور وہ فوراں مر جاتا ہے یہاں پر پول کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اندھیرہ ہونے پر جوئے اور اس کے دو سکیٹنگ کے لیے جب جاتے ہیں تب ہی وہاں پر نوری جوئے کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ اسے اپنا فون چارج کرنا ہے جوئے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں جنریٹر تھا جو کہ اس ٹاؤن کے گینے چونے گھروں میں ہی تھا ادھر لنڈا پول کو جیل لے کر آتی ہے وہاں کچھ لوگ پولیس ٹیشن کے باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے اصل میں وہ لوگ پولیس کے گھٹیا سسٹم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جم ان سب کو یہ کہہ کر خموش کرواتا ہے کہ ضرورت پرنے پر ان سب کی مدد کی جائے گی لوک اپ میں بند ہونے کے بعد پول کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جس پر لنڈا اس کی مدد کے لیے دوڑ کر اندر جاتی ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ پول صرف ہارٹ اٹیک آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پول لنڈا کو دکیل کر اسے لاکھ اپ میں بند کر کے وہاں سے باگ جاتا ہے ادھر بنکر میں جونئر پھر سے اینجی کے پاس جاتا ہے اینجی سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے جونئر کو جھوٹے جال میں بنسانا پڑے گا اسی لیے وہ اسے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتی ہے جب وہ ایک بند ٹنل میں جائے کرتے تھے اور کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈوم کا ٹنل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا تو وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں یہاں پر اینجی سوچتی ہے کہ جونئر اس کے پیار کے جال میں پھنس گیا ہے تو شاید وہ اسے چھوڑ دے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جونئر اکیلے ہی اس ٹنل میں جانے کا پلان بناتا ہے وہی جم جب پولیس ٹیشن میں آتا ہے تو پول کی جگہ لنڈا کو لاکب میں بند دیکھتا ہے تو وہ فوراں اسے لاکب سے باہر نکالتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ پول اپنے سار رائفل اور کچھ گولیاں لے کر گیا ہے لنڈا فوراں اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ پول اکثر شکار کرنے جنگل کی طرف ویایا کرتا تھا وہی جم پول کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم کو تیار کرتا ہے ادھر ریسٹورنٹ میں بیٹھی کیرولین کو نوری کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ پچھلی رات اپنی دونوں مدرز کو بنا بتایا جو ایک گھر رک گئی تھی وہی جم لوگوں کو پول کی تلاش کے لیے اس کی ٹیم جوائن کرنے کو کہتا ہے وہی باربی کو بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ آگ بجانے میں اچھا لیڈر ثابت ہوا تھا اس کے بعد وہ لوگ جنگل میں جانے لگتے ہیں راستے میں باربی اپنی خوبیاں دکھاتا ہوا انہیں کہتا ہے کہ وہ ملٹری میں بھی رہ چکا ہے وہی دوسری طرف جولیا جونئر کو ٹنل کی طرف جاتے ہوئی دیکھتی ہے وہ اسے رو کر پوچھتی ہے کہ وہ بیک پیک کر کے کہاں جا رہا ہے لیکن جونئر بہت جلدی میں تھا اور وہ نروس بھی تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں یہی پاس میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں اس سے جولیا کا شک اس پر اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی ٹنل تک جا پہنچتی ہے ادھر جوئے کے گھر پر جوئے اور نوری ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے جوئے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اکیلہ نہیں رہا تھا اس لیے تھوڑا نروس فیل کر رہا تھا لیکن نوری کنفیڈنٹ تھی اور بات چیز میں بھی حاضر جواب تھی تب ہی بین اور دو لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ جاتا ہے جنہیں فون چارج کرنا تھا جن کو امپریس کرنے کے لیے بین کو جنریٹر آن کرنا تھا جس کے لیے جوئے بین کو تھوڑی بے دلی کے ساتھ جزت دے دیتا ہے کیونکہ اس ٹان میں جنریٹر ایک بہت کام کی چیز تھی اور اس طرح جنریٹر کا مش یوز کرنا اسے صحیح نہیں لگ رہا تھا ادھر جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرسٹیم پال کو رون لیتی ہے اسی ٹائم پال ایک لڑکے کی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے دوسرا لڑکا اسے سنبھالنے وہی رک جاتا ہے جبکہ جم اور بھار بھی پال کے پیچھے باگتے ہیں دوسری طرف جونیر ٹانگل کے آخری سرے تک پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ دوم ٹانگل کو بھی کور کیا ہوا ہے وہ دیوار کے بلکر قریب پہنچ جاتے ہیں جس سے اس کی ٹار جلنے لگتی ہے تب ہی جولیا وہاں آ کر اسے وارن کرتی ہے جولیا کو دیکھ کر جونیر کو بہت گساتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی اس بات پر جونیر پاغلوں کی طرح اس انویزیبل وال کو مکہ مارے لگتا ہے جس پر جولیا اس کو روکتی ہے جس پر دونوں بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں جولیا اس سے بتاتی ہے کہ اپنے پاسٹ میں کی گئی ہے گلتی کے وجہ سے جنرلس کی اس بیکار سی جاب میں پھنس گئی ہے ادھر جوئے کا گھر لوگوں سے بھر جاتا ہے جو اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کا جنریٹر کا یوز کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک بدماش لڑکا لوگوں سے جنریٹر یوز کرنے کے بدرے میں پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کا تھا ہی نہیں لیکن اس کے اخلاف بولنے کی کسی میں ہمت نہ تھی یہ دیکھ کر نوری سب کچھ ہینڈل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پر معاملہ اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ غلط ہو تب بھی لائٹ ہی چلی جاتی ہے نوری اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے کہ جوہے نے اس بحث میں اس کا ساتھ دیا وہی جنگل میں باربی اور جیم پال تک مہن جاتے ہیں پال نے اپنی رائفل نکار رکھی تھی جس سے وہ جیم کو مارنے ہی والا تھا کہ اسی وقت پیچھے سے لنڈا آ کر اسے شوٹ کر دیتی ہے دوسری طرف کیرولین جوہے کے گھر جا کر اپنی بیٹی نوری سے ملتی ہے اور کہتی ہے اسے تھوڑا ذمہ دار بننا چاہیے اس کی ڈانٹ سن کر جوہے اور نوری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس سے ایک ایک سٹریم سپارک پیدا ہوتا ہے اور اسی وقت دونوں کو دورے پڑھنے لگتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کسی پنگ سٹار کے بارے میں بات کر رہے تھے ادھر جونئر شیلٹر میں اینجی کے پاس جاتا ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کیٹ تھی اینجی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہے اور چپکے سے سیزر اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا اور باربی دن بار کی تکان کے بعد واپس گھر لوٹتے ہیں لیکن جولیا جونئر کی باتیں سننے کے بعد سے ہی باربی پر شک کرنے لگی تھی اور جب باربی نانے جاتا ہے تو جولیا اس کا سمان چیک کرنے لگتی ہے تو ویورز ہمارے چینل ایز میل آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور آپ کو انڈر دا ڈوم سیریز یہاں تک کیسی لگی اس سیریز کے نیکس اپیسوڈ لائیں یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ